نحمدہو و نصولی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فہد خان ہے آج اس موضوع پر بات کریں گے بہت ساری لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ یار امام المہدی تو سید خاندان سے ہوں گے تو آپ اس چیز کا جواب دیں آپ شجرہ نصب بیش کریں کہ سید محمد قاسم عبدالقریم سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا بے شک امام المہدی سید خاندان سے ہوں گے لیکن اس کی تحقیق کیسے ہوگی اس کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہوگا اللہ کمی بھی شماف فرمائے اس کی وجہ یہی ہے بلفرد آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی سید محمد قاسم عبدالقریم کا آپ شجرہ نصب پیش کریں تو میں ایک سوال یہ کرتا ہوں جو لوگوں نے جو غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں کہ ان کو مقاوے ابراہیم اور حجر اسفت کے دنگان ہی پہچانا جائے گا وہی پر بیعت ہوگی تو وہاں پر آپ شجرہ نصب کیسے تلاش کریں گے امام المہدی کا وہاں پر آپ کیسے کنیکٹ کریں گے شجرہ نصب کو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے اب سید محمد قاسم عبدالقریم کے خوابوں میں ہمیں ایک اشارت ملتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے محمد قاسم تو بیٹے سے مراد تو یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں کسی نے پہلے ان سے پوچھ لیا تھا تو انہوں نے کسی کو بتا دیا تھا کہ میرے والی صاحب جان جوب کرتے تھے تو وہ اپنے نام کہا کہ قریشی لگایا کرتے تھے عبدالقریم قریشی تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اس بندے نے وہی سے پکڑ لے گئے سید محمد قاسم بن عبدالقریم جو ہے وہ سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی خاندان سے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کیا بالکل یہ چیز ہونی چاہیے کہ امام المہدی سید خاندان سے ہونے چاہیے لیکن اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی بالفرض اگر کوئی جھوٹا قضاب آجا ہے حجرہ پیش کر لے تو آپ کیسے تحقیق کریں گے اور ایک اور ویس کنسپشن جو ہے کہ محمد مہدی کو مقام برہیم حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہچانا جائے گا وہاں پر ویریفیکیشن وغیرہ جو بھی میں نے بھی سوال پوچھا کہ وہاں پہ آپ کیسے ویریفائی کریں گے وہاں پہ کیسے تحقیق کریں گے کہ یہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں تو میرے بھائی ان کو وہاں پر نہیں پہچانا جائے گا مدینہ میں لوگوں نے پہچانا مہدی وہاں سے بھاگے ہیں چارہزار دو سو چھاسی ہے مدعو دعوت کی الفاظ ہے اور پھر بیعت سے پہلے کہیں پر جو مہدی چھپے ہوئے ہیں مدینہ میں بھاگنے کے بعد مدینہ سے بھاگنے کے بعد جو محمد مہدی جہاں پر چھپے ہوئے ہیں وہاں پر لوگوں نے زبردستی مہدی کو نکالا ہے ایک جگہ سے اور لوگ ان کو گھسیرتے ہوئے لائے ہیں مقام ابراہیم اور حجرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تک اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حدیثوں میں یہی چیز ملتی ہے کہ امام المہدی کو اس طرح سے پکڑا جائے گا اور نکالا جائے گا تو میرے بھائی آپ مجھے ایک بات بتا ہے لوگوں نے پہلے سے کیسے پہچان لیا انہوں نے کیسے پہچان لیا یہ ویریفیکیشن کیسے ہوگی پہلے سے حدیثوں میں تو یہی طریقہ لکھا ہوا ہے تو انہوں نے پہلے سے کیسے ویریفائی کر لیا کہ یہ امام مہدی ہیں بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے ایک ہی سالٹ طریقہ امام المہدی کے اولین ساتھی ہونے کا جو اللہ پاک نے سمجھ میں بات ڈالی ہے تو اللہ پاک دل پھر دیتا ہے یا مبشرات جو ہمیں صحیح حدیث کی روشنی میں بھی ملتا ہے سچے خواب کا آنا اور خوابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جارتیں بھی ہونا اور فرما دینا یا اشارتاں بتا دینا کہ محمد قاسم ربدالکریم ہی امام المہدی ہیں امید ہے آپ لوگ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو مکمل دن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیئر